اسلام علیکم جرسی ایسر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رحمان نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر پاکستان کو آئی ایم ایف سے دو ارب ستتر کروڑ ڈالرز کا کرز آج مل جائے گا کرونا سے نمٹنے کے لیے یہ کرز غیر مشروط طور پر دیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے مطابق اس قسم کی منتقلی سے پاکستان کی ذر مبادلہ کے ذخائق تاریخ کی بلند سطح تک پہنچ جائیں گے پاکستان میں کرونا وبا کی چوتھی لہر کے باعث اسی افراد انتقال کر گئے ان سی او سی کے مطابق کرونا کے مضبط کیسز کی شرح سات فیصد رہی ملک بھر میں بائیس اگست کو ترپن ہزار اٹھاسی ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار سات سو بائیس نئے مریض سامنے آئے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے کہا سوبے میں جن سکولوں کے اسادزہ نے سو فیصد ویکسینیشن کروائی ہے وہ سکول تیس اگست سے کھل سکیں گے جمعہ کو محکمہ تعلیم کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے سے مطالق فیصلہ ہوگا تاہم انیجی سکولوں کی تنظیم سے آج ملاقات ہوگی لاہور میں لڑکی سے دس درازی اور بے لباس کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے جنوبی پنجاب سے چونتیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب گرفتار ملزمان کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی ہے کراچی میں انٹر میڈیٹ سالانہ امتحانات کے دوسرے محلے کا آغاز آج سے ہوگا انٹر سال اول کی امتحانات تیرہ سپتمبر تک جاری رہیں گے لندن میں مریم نواز کے بیٹے کی نکاح کی تقریب مریم نواز نے تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہوتل کے باہر پی ٹی آئے اور مسلم ریگ نون کے ہامیوں کا مظاہرہ ٹرافک متاثر پولیس بھی پہنچ گئی ذرائع کے مطابق مظاہرے کی کال ویٹس ایپ گروپ کے ذریعے دی گئی سب کو پانچ بجے بلایا گیا تھا لیکن کوئی نہیں پہنچا تحریک انصاف کے ہامی کا شکبہ جمیکہ ٹیسٹ میں ویسٹن ڈیز کو پہلی ایننگز کی ابتداء میں مشکلات کا سامنا تیسرے دن کے اختتام پر تین وکٹس پر 49 رنز بنا لیے شاہین آفریدی نے دو جبکہ فاہی مشرف نے ایک وکٹ حاصل کی پاکستان میں اپنی پہلی ایننگز نوک ہلاری آؤٹ 302 رنز پر ڈکلیئر کر دی فواد عالم نے کریگر کی پانچمی سنچری بنائی 124 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید باہ خبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا ہیوٹیوب چینل مزید باہ خبر رہے